جی ناظرین آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں قصور سے قصور صحافی چودری فہم قاسم پر قبضہ مافیا کا قاتلانہ حملہ ٹریکٹر کے نیچے کچلنے کی کوشش تھے شیخم قصور صحافی فہم قاسم کے ساتھ باثر افراد کے اسلحہ سمیت گنڈا گردی قبضہ مافیا نے پہلے تو صحافی کی زمین پر سٹے آرڈر کے باوجود قبضے کی کوشش کی اور زمین پر ٹریکٹر چلا دیا صحافی نے ٹریکٹر روکنے کی کوشش کی جس پر اکرم چٹ ولد علی شیر نے صحافی کو ٹریکٹر کے نیچے دے کر کچلنے کی کوشش کی صحافی فہم قاسم نے مشکل سے جان بچائی اسی دوران ادنان یوسف اور عطیق الرحمان اصلے سمیت صحافی اور صحافی کے والد پر حملہ کرنے کی کوشش کی جس پر صحافی نے اپنے تحفظ کے لیے مقامی پولیس کو کال کی پولیس موقع پر پہنچی تو پولیس کے آنے سے پہلے بعض افراد سرعام قتل کی دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے صحافی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ قبضہ مافیا نے پہلے رات و رات میری زمین کی طرف گیٹ لگایا اور صبح تقریباً چھیک بجے ٹریکٹر چلانا شروع کر دیا اور مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی جس پر مقامی لوگوں اور دیگر راہگیروں نے میری جان بچائی اور میں نے قبضہ مافیا کے خلاف مقامی تھانت شخم میں درخواست دی جس پر ایسے چو سید افتخار بخاری نے موقع کا وزٹ کیا اور با اثر افراد کو تھانے طلب کر کے کسی بھی قسم کی مداقلت نہ کرنے کا حکم دیا اور انکوائری شروع کر دی صحافی چودری فہیم قاسم نے ڈی پیو امران کی شور اور صحافی تنظیموں سے فوری انصاف کی اپیل کی ہے اور قبضہ مافیا کے خلاف قانونی کاروائی کا مطالبہ کیا ہے مزید اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے ہیں سیون پوائنٹ نیٹ برک